الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه و اہل بیته و ذریاته اجمعین والعاقبت للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی بی کلامه المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نظیرا الذي له ملک السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريک ولم يكن له شريک في الملک وخلق كل شئن فقدره تقدیرا صدق الله العزیم وصدق رسوله النبی الكریم مولای صلی وسلم دائماً عبدا على حبیبی کا خیر الخلق كله میں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی يفقه قولی تمام حضرات ایک مردہ محبت سے دور دے پاک پڑھئی ہے اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد والعالی صلی وسلم صلات وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلیکہ واصحابک یا نور اللہ موزز حضرین کرام اور وہ تمام حضرات جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین گزشتہ ہفتے ہم نے سورة النور کی تکمیل کر لی تھی اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورة الفرقان کی ابتدا ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ کے سامنے سورة فرقان کی تفسیر بیان کی جائے گی اس کے پہلے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی اسی کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے گفتگو ہوگی تو میں نے آپ کے سامنے سورة فرقان کی شروع کی آیت تیبہ پڑھی کہ جس میں ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے تبارک اللہ دی بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے نزل الفرقان علی عبد ہی کہ جس نے نازل فرمایے قرآن اپنے بندے پر لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو تو اب یہ دیکھئے کہ سورہ مبارکہ کی ابتدا لفظ تبارک سے ہوئی ہے جس کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑی برکت والا ہوں مگر یہ تبارکہ یہ باب یہ برکت سے ہی ہے فعالہ کے وضن پہ اس کا ماضی کا یہی صیغہ آتا ہے اور یہ بھی صرف اللہ تعالی کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو معنی پائے جاتا ہے کہ بڑی برکت والا ہے انسان کو مخلوقات کو جو بھی نعمتیں پہنچ رہی ہو خواہ ان کی زندگی کی ابتدا ہو یا ان کا پلنا ہو بڑنا ہو ان کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی لفظ تبارکہ کے اندر محصور ہے تو وہ اسی برکتوں والا ہے اور اس کے بعد اس نے نبی علیہ السلام کی ایک حمد ناد بیان فرمائی آپ علیہ السلام کے تعریف کا پہلو بیان گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی خیر و برکت جو مخلوقات پر وہ نازل فرماتا ہے ان میں سے ایک عظیم نعمت ایک عظیم برکت اس کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ نزل الفرقانہ کہ اس نے قرآن مجید کو درجہ و درجہ اتارا قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا کہ نزلہ کا جب معنی آتا ہے تو درجہ بہ درجہ تھوڑا تھوڑا کر کے وقتاں فوقتاں جو نازل کیا جاتا ہے تو اس کے معنیوں میں آتا ہے قرآن 23 سال کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو اسی اپنی عظیم نعمت کے بارے میں فرمایا کہ اس نے فرقان کو نازل کیا اور یہی لحظ فرقان ہے جس سے سورت کا نام سورت الفرقان رکھا گیا فرقان کا لفظی معنی فرق کرنے والا یہ معنی ہوتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے الفرقان فرمایا اور الفرقان فرمانے کی وجہ یہ ایک کہ قرآن مجید فرقان حمید اسلام اور کفر میں فرق کر دیتا ہے مومن و منافق میں فرق کر دیتا ہے حلال و حرام میں فرق کر دیتا ہے جائز ناجائز میں فرق کر دیتا ہے تو یہ ساری کی ساری قرآن مجید فرقان حمید میں یہ خوبیاں ہیں کہ ہدایت کو گمرائی سے گمرائی کو ہدایت سے الگ الگ کر دیتا ہے تو اس لئے قرآن کی اس خوبی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بڑی برکت والی ہے و ذات کہ جس نے نازل کر دیا فرق کرنے والی کتاب کو على عبد ہی اپنے بندے پر اب عبد ان کا لفظ مانا ہوتا بندہ اور ہی کی ضمیر ہے اور بے این ہی یہ لفظ سورہ اسرہ کے شروع میں آیا سبحان اللہ سے اسرہ بھی عبد ہی کہ پا کے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات و رات تو یہاں پر بھی وہاں پر بھی اللہ نے ایک عظیم نعمت کو بیان کیا اور یہاں پر بھی نبی علیہ السلام پر جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا تو اس کو بیان کرنے کے بعد یہی لفظ عبد کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا اور یہ عبد ہونا ویسے دنیاوی اعتبار سے تو لوگ بادشاہ بننا پسند کرتے ہیں لوگ حکمران بننا پسند کرتے ہیں لوگ وزیر آزم یا کوئی چھوٹا موٹا عودہ لینے کے لیے بھی بڑے ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اپنے سارے سورسز کو اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہیں کہ میں عام انسان نہ رہوں بلکہ خاص بن جاؤں لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم نعمت نازل نازل فرما کر بھی عبد کا لفظ ان کے لیے استعمال فرماتا ہے تو یہی بندگی سب سے بڑا ترجاہ ہے لیکن بندگی کس کی؟ رب تعالیٰ کی اور یہ بندگی آریک کو محصر نہیں ہے ہم سب بھی یہ دعویٰ کرتے کہ ہم بھی بندے ہیں اسی کے بندے ہیں لیکن ہمارے دعویٰ جھوٹے ہیں کیونکہ ہم اپنی خواہشات نفسانی کے بندے ہوتے ہیں ہم ہم دنیا کے بندے ہوتے ہیں مال و دولت کے بندے ہوتے ہیں جائدات کے بندے ہوتے ہیں شہرت کے بندے ہوتے ہیں اور حدیث شریف مزکدر و اشارہ بھی آیا کہ تائیس عبد الدرہ میں و دینار کہ درم و دینار کا بندہ یعنی مال کا بندہ وہ ہلاک ہو گیا ہے اسی طرح فرمائے کہ لباس کا بندہ وہ بھی ہلاک ہو گیا ہے تو عموماً ہم لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں تو ہمارے دعویٰ سچے نہیں ہیں اور جب دعویٰ سچا ہو اور حقیقت کے مطابق ہو پھر رب کریم کی بارگاہ سے یہ تمغہ ملتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے یہ میرا بندہ خاص ہے اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کیا عبدہو دیگر چیز کہ عبدہو کے لیے کسی کا لفظ آ جائے یعنی اس کا بندہ تو یہ ایک بڑی عظیم و شان چیزیں بہت مختلف چیزیں یارک کے لیے نہیں ہوتی ہے تو سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا تھا اپنے آپ کو رب نے فنا کر دیا تھا تو وہ فنائیت کا مقام حاصل ہوا تو رب نے فرمایا کہ یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں یہ جو وہ بولتا ہے وہی بولتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو جیسے بیت رضوان میں ہاتھ رکھا تمام صحابہ کرام کے ہاتھوں پر کہا کہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اپنا ہاتھ رکھا تو رب نے فرمایا کہ کہ اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے تو رب نے آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے دشمنوں پر جب کنکر اٹھا کر پھینکے تو فرمایا کہ وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے ابھی وہ آپ نے نہیں پھیکا تھا جو آپ نے پھیکا تھا وہ تو اللہ نے پھیکا تھا تو جب بندہ فنائیت کی اس درجے میں آ جائے تو پھر عبدہو ہو جاتا ہے وہ تو یہ وہ درجہ ہے جو حضور علیہ السلام کی ایک عظیم نات ہے اور یہ ایک ایسا تمغاہ آپ علیہ السلام کو ملا جو ساری زندگی آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھا اور اپنی امت کو بھی کلمہ شہادت میں بھی اس کی تعلیم دی جب کہو کہ جب کلمہ شہادت پڑھو تو کہو اشدو انہ محمدن عبد ہوا رسولو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو یہ کمال کا درجہ ہوتا ہے اور دو چار جام پی کر کوئی بہک جائے اور پھر وہ نارے دوسرے لگانے لگے تو وہ کم ظرفی کی بات ہوتی ہے جو عالی ظرف ہوتے ہیں وہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم دے تو اللہ نے اپنا خاص بندہ قرار دیا اور پھر آگے ایک اور صفت بیان کی لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو جو سارے جہان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ ڈر سنائے کہ دیکھو جہنم میں ڈال دیا جاؤ گئے دیکھو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گئے سزا میں مبتلا ہو جاؤ گئے تو یہ حضور علیہ السلام کے ایک خاص صفت ہے کہ اللہ نے آپ کو نظیر بنا کے بھیجا تو نظیر مانا ہوتا ہے ڈرانے والا نظیر کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈرانے والا مگر چونکہ ڈرانے والا تو ہمارے اعتبار سے کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے تو بولتے بھئی اسے بھاگو دور وہ ڈرانے والا ہے تو اس لئے امام الہ سنت مجددے دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جب بھی حضور علیہ السلام کے حوالے سے اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ڈرانے کے لئے بھیجا کہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا فرماتے ہیں ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا کیونکہ وہ مبشر بھی ہیں وہ بشیر بھی ہیں وہ بشارتی بھی دینے والے بھی ہیں خوشکبریاں سنانے والے بھی ہیں تو اس لئے یہ محبت کا عالم امام الہ سنت کا دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے عدب والے اور کیسے محبت والے لفظ بیان کرتے ہیں مطلب ایک ہی ہے ڈرانے والا یا ڈر سنانے والا لیکن چونکہ آقا کے شان کے لائق یہ لفظ ہے تو اس لئے آپ کہتے ہیں کہ جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو تو نبی علیہ السلام کی ایک عظیم صفت ہے کہ آپ علیہ السلام یہ بات بیان کرتے تھے اور جان لیجئے کہ مبلیب جب تبلیغ کرتا ہے تو اس کو دونوں کام کرنے چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ کے انعام کی بشارتیں بھی سنانے چاہیے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید بھی سنانے چاہیے تاکہ وہ نبی علیہ السلام کا مکمل تابع ہو جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی کام کیے تھے لیکن آج بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ڈری سناتے رہتے ہیں اور بعض لوگوں کو دیکھا وہ بشارتیں بھی سناتے رہتے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے دونوں کام جاری ہونے چاہیے کیونکہ انسان خوف اور امید کے بیج میں ہے امید اس کو انعام کی ہوتی ہے خوف اس کو عذاب کا ہوتا ہے تو یہ جب دونوں کے دونوں چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ ٹریک پر چلتا رہتا ہے اگر آپ اس کو صرف انعام کا لالج دوگے تو وہ ٹریک سے اتر جائے گا اگر آپ صرف خوف خوف دکھاؤ گے تو وہ مایوس ہوگے تو بھی ٹریک سے ہوتا جائے گا لیکن ایک طرف اس کے خوف رکھا جائے اور ایک طرف اس کے شوق رکھا جائے انعام رکھا جائے تو بلکل پھر ٹریک پر دونوں طرح سے بیلنس ہو جائے گا اور ٹریک پر چلتا رہے گا فرمایا کہ اس نے فرقان کو نازل کی اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈر سنایا ہے اچھا لِل آلمینہ نظیرہ اب آلمین سے کیا مراد ہے آلم کی جمع ہے اور آلم اس دنیا کو بولتے ہیں تو یہاں پر آلمین کا لفظ آیا اور اللہ ہی جانتا کہ کتنے آلم ہیں پہلے مفسرین نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ اٹھارہ ہزار آلم ہیں ٹھیک ہے لیکن آج سائنس جو ہے نا علم فلقیات میں بڑی ترقی ہو چکی ہے اور وہ جب کائنات کی بھوستوں کو بتاتی ہے تو انسان کی اقل کو چکر آ جاتے ہیں اور اقل جو وہ غشہ کے گر جاتی ہے کہ کائنات کتنی وسیع ہے کتنی عریض ہے اس میں کتنے آلم میں وہ ہی جانتا ہے کہ کتنے آلم ہے اس کائنات میں ہم تو اپنی اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن میرے بھائیو ہماری دنیا جو ہے سولر سسٹم کا ایک جوز ہے یہ ہے جو سولر سسٹم یعنی سورج کے ساتھ جو بارہ ستارے مل کے بنتے ہیں تو ان میں ایک زمین بھی ہے ایک سیارہ یا ستارہ تو وہ سولر سسٹم کتنا بڑا ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا ہے وہ میرے بھائیو یہ ہمارا سولر سسٹم ہے اس کا اندازہ آپ یوں کر لیجئے کہ زمین سے سورج جو ہے وہ تگریہ پندرہ کروڑ میل دور دے کتنی دور ہے پندرہ کروڑ میل دور آپ اندازہ کر لیجئے کہ پندرہ کروڑ میل کتنا ہوگا اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں پندرہ کروڑ میل کا کیونکہ یہ جو ہمارے زمین کا جو گولہ ہے اس کی کتنی بست ہے اس کی کتنی چوڑائی ہے یہ زور لگا کے ساری طرف سے اس کو ناب تول کر اگر کریں تو صرف چوبیس ہزار کلومیٹر ہے کتنا ہے اور کتنی بڑی ہے زمین آپ اندازہ کر لیجئے چوڑیس ہزار کلومیٹر کتنا ہے تو اب وہ سورج ہم سے کتنا ہے میں نے پندرہ ہزار کلومیٹر نہیں کہا میں نے پندرہ لاکھ بھی نہیں کہا میں نے پندرہ کروڑ کلومیٹر 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 سے زیادہ ہے تو لائٹ جو ایک لاکھ چھتیس ہزار میل ایک لاکھ چھہسے ہزار میل فی سیکنڈ کرتی ہے تو وہ سورج کی روشنی جو ہمارے تک آتی ہے وہ تقریباً چھ ساڑھے چھ میریٹ لے لیتی ہے کہ لائٹ جو اتنی تیز ایک سیکنڈ میں کتنا میل تے کر لیتی ہے ایک لاکھ چھہسے ہزار میل تو وہ ہم تک پہنچنے تک میں چھ میریٹ لگاتی ہے تو آپ انتظر کریں کہ یہ سولر سسٹم کتنا بڑا ہے اور یہ سولر سسٹم ساری دنیا نہیں ہے ساری کائنات نہیں ہے بلکہ جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں اس گلیکسی کے اندر یہ سولر سسٹم جو ہے ریت کے ذرات کی طرح بکرے ہیں ایسے پتہ نہیں کتنے سولر سسٹم ہے وہ جب اتنے ہزاروں لاکھوں سولر سسٹم ملتے ہیں تو پھر ایک گلیکسی بنتی ہے اور یہ جو ہماری گلیکسی ہے جس میں ہم رہتے ہیں اس کی کتنی لمبائی ہے کتنی چوڑائی ہے اس کی کتنی پھیلی ہوئی ہے وہ اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ زیادتان کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز لائٹ کے رفتار سے سفر کرے یعنی لائٹ کو جو ہم اگر پوری دنیا میں ہم اردگرد لپیٹ دیں تو پوری دنیا کے اردگرد اگر تار لگائیں اور یہاں پر ایک کنارے پر بٹن لگائیں اور بجلی چلائیں تو وہ ایک سیکنڈ سے پہلے گھوم کے واپس ہمارے پاس آ جائے گی اتنی تیز رفتار ہے لائٹ کی تو اس رفتار کے ساتھ اگر کسی چیز کو چلایا جائے اور اس کو ہماری اس گلیکسی پہ سے گزارا جائے تو اس کو ایک لاکھ نوری سال چاہیے اس گلیکسی سے گزرنے کے لئے یہ جو ہماری صرف گلیکسی ہے اور کتنی گلیکسیاں ہیں اس کا کوئی شمار نہیں ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے اللہ کی کتنی مخلوق ہے تو یہ عالمین کا لفظ بولنے میں بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی وسطوں کے اندر اگر ہم جائیں گے تو ہم اس کی وسطوں کا حیاتہ اپنے دماغ سے نہیں کر سکتے اس قدر وسیع و عریض یہ کائنات ہے تو یہ سارا ملکہ عالمین بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے بارے ہم فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین میں ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور یہ بھی فرمایا ہمارس اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو یہ نبی کی رحمت کا اندازہ کر لیں یہ نبی کی وسطوں کا اندازہ کر لیں کہ آپ تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے تمام عالمین کو آپ ڈر سنانے والے ہیں تو آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں صرف جنات کے نبی نہیں ہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز آپ کو پہچانتی ہے خود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مخلوق مجھ کو پہچانتی ہے سوائے سرکش انسانوں کے اور جنات کے سرکش جنات کے باقی ساری مخلوق پہ جانتی ہے اور ہر مخلوق آپ کا عدب کرتی ہے جب آپ چلتے تھے تو آپ کے قدم مبارک کے نیچے جو پتھر آتے تھے عدیشری میں آتا وہ پتھر نرم پڑ جائے کرتے تھے اور جب چلتے تھے تو پہاڑوں سے پہاڑوں کے پتھروں سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ ایو النبی تو یہ ساری کے ساری مخلوق آپ کو پہچانتی ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی ایک عظیم الشان اللہ تبارک و تعالی نے نات بیان فرمائی اور فرمایا کہ کون ہے وہ برکت والا جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جس نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے فرما کہ اللہ دی لہو ملک السماوات والرد وہ ہے جس کے لئے اور آسمان اور زمینوں کی بادشاہت ہے جو آسمان اور زمینوں کا بادشاہ ہے آسمان اور زمینوں سے مراد ساری کائنات ہے کیونکہ ہمیں جو نظر آتا زمین نظر آتی اور آسمان نظر آتا اس کے علاوہ دیکھنے کے لئے بڑی بڑی دربینیں چاہیے وہ دنیا کی بڑی بڑی دربینیں ایسی بڑی بڑی دربینیں جن کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ان دربینوں کے ذریعے سائنسدان اور پھر سارے کے سارے ان گلیکسز کو اور دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں مگر وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکیں بلکہ ابھی ان کو اور بڑی دربینوں کی ضرورت ہے جس سے وہ دیکھ سکیں فرمایا کہ وہ جس کے جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے یعنی جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اس نے یہ فرقان نازل کیا ہے اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نظیر بنا کر بھیجا ہے اور اس کی شان کیا ہے لم يتقض ولدن ولم يكن لہو شریکن فی الملک کہ جس نے نہ تو کوئی بیٹا اختیار کیا نہ کوئی بیٹا جنا دیکھیں انسانوں کے حق میں اولاد کی قصد بڑی ایک نعمت ہوتی ہے اور بڑی تعریف کی بات ہوتی ہے لیکن رب کے حق میں یہی بات جو عیب ہے تو اس لئے رب فرماتا میرا کوئی بیٹا نہیں ہے تو یہاں پر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا رد کر دیا کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو اس نے بتا دیا نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور مشرقی نے عرب کا بھی رد کر دیا وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو بتایا اس نے اولاد کوئی رکھی نہیں ہے اولاد ہے ہی نہیں ہے وہ واحد ہے یقتہ ہے اولاد تو اسی کی جنس سے ہوتی ہے تو وہ اولاد ہے ہی نہیں کو اس کی جنس کا حی نہیں ہے ولم یکن لہو شریکن فی الملک اور اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے کوئی اس کا شراکتدار نہیں ہے کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں کہ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جو ہے وہ کسی کی مدد کی اس کو ضرورت پیش آ جائے جس طرح ہمارے پاس کوئی چھوٹا موٹا کام آتا کہتے ہیں یار میں نہیں کر چکوں ہوں دو چار بندوں کو بلالو تو ہم تو محتاج ہیں نا ہم تو ضرورت مند ہیں نا وہ ایسا بادشاہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے فرشتے بھی جس نے رکھے ہیں وہ اپنے شان کے اظہار کے لیے رکھے ہیں فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو لیکن اپنے شان کے اظہار کے لیے جس صرف بادشاہ کے نوکر چاکر خادم ہوتے ہیں تو اسی بادشاہ حقیقی نے تو اپنے نوکر چاکر خادم بھی رکھے ہیں وہیں اور کیسے کیسے خادم رکھے ہیں وہیں ان کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے جو حاملین ارش کے فرشتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ان کے قدم تہت اس سرہ تک ہیں اور ان کے سر جو ارش سے لگے ہوئے ہیں ایسے ایسی بڑی مخلوق ہیں وہ اور جبریل علیہ السلام اگر اپنے پر پھلاتے ہیں تو ان کا ایک پر پورے مشرقوں کو وہ بھر لیتا ہے اور دوسرا پر پورے مغربوں کو بھر لیتا ہے یہ ایسی بڑی بڑی مخلوق ہیں ہیں ایسے بڑے بڑے اس کے فرشتے ہیں وہ تو اللہ اکبر وہ کیسی اس کی بادشاہت ہے کیسے اس کے خادم ہے ایک دلچسپ بات مجھے یاد آگئی وہ لطائف المنن میں سیدنا امام عبدالحسن علی شادلی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے عظیم و شان فرشتے بڑے بڑے فرشتے ہیں تو ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت جب ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے جو پوری کائنات کو گھر لیتا ہے تو پھر باقی فرشتوں کے تو جگہ ہی نہیں بچی وہ کہاں ہوتے ہیں سوال ہے نا دلچسپ سوال ہے کہ جب ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے تو پھر باقی فرشتوں کے جگہ کہا ہے تو آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس کمرے میں ایک چراغ جل رہا ہے تو تو یہاں پر لائے دوسرا چراغ جلا دے تسرا چراغ جلا دے چوتھا چراغ جلا دے پانچویں چراغ جلا دے کہ سب کے سب جل جائیں گے نا موجود رہیں گے نا کہاں ہاں کہاں ایک چراغ نے پورا کمرہ بھرا ہوتا اپنی روشنی سے تو باقی چراغ کیسے آگئے باقی چراغ میں تو روشنی یہ ہے نا تو جس طرح نور ہے تو نور نور کے ساتھ مل کے آ سکتا ہے تو اسی اللہ کے فرشتے ہیں وہ اس کائنات میں ہیں موجود ہیں تو فرمایا کہ کہ یہ فرقان جس نے نازل کیا ہے اپنے بندہ کے خاص پر جس کو اس نے تمام عالمین کیلئے ڈر سنانے والا بنایا ہے وہ وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمینوں کا بادشاہ ہے جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْن فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اس نے ہر چیز پیدا کر کر ٹھیک اندازے پر رکھی ہے ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے ہر چیز کو مکمل کیا ہے اور ہر چیز کو اس کا ایک خاص وقت تک کے لئے رکھا ہے تو قَدَّرَهُ تَقْدِيرًا تو اس کی تقدیر بنائی لفظی مطلب یہ بنتا ہے لیکن اعلیٰ ازم نے کیا ترجمہ کیا؟ ٹھیک اندازہ تو قَدَّرَهُ تَقْدِيرُ کا مطلب ہوتا اندازہ کرنا مگر اندازہ کا معنی جب ہم انسانوں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ ہوتا کہ پکا علم نے ہوتا کچھ غلطی کے چانسز ہوتے ہیں کہ میں کہتے ہیں میرا اندازہ ایسا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اندازہ یہ کوئی بھائی تو نہیں ہے اس کے اوپر بات ٹھیک بھی ہو سکتی اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے لیکن جب یہی لفظ تقدیر کا اندازہ کہ اللہ کے لئے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ پکا علم ہے اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے تو اس نے ہر ایک کی تقدیر مقدر کر دی ہے ہر ایک کا وقت مقدر کر دیا ہے وہ اپنے وقت تک رہتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کائنات کی چیزیں ہیں اپنے مخصوص وقت تک رہتی ہیں انسانوں کی مثال ہیں جانروں کی مثال ہیں خود یہ ہماری دنیا پہلے نہیں تھی پھر ختم ہو جائے گی جب وہ چاہے گا ختم ہو جائے گی اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہرا لیا ہے یعنی اس کے سوا دگر چیزوں کو بھی خدا بنا لیا ہے اور وہ چیزیں کیسی ہیں فرمائیں کہ وہ کچھ میں نہیں بنا سکتے جن کو لوگوں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے بعض نے پتھروں کو خدا بنایا ہوا بتوں کو بنایا ہوا بعض نے درختوں کو بنایا ہوا بعض نے فوٹووں کو بنایا ہوا بعض نے قبروں کو بنایا ہوا اور بعض نے انسانوں کو بنایا ہوا سجدے کر رہے ہیں ان کے آگے جھگ جھگ کے اور سمجھتے ہیں کہ یہ رب ہے ہندو سمجھتے کہ ہمارے پتھر کے بھوٹ ہمارا رب ہے پارسی سمجھتے ہیں کہ یہ سورج اور چاند ہمارے رب ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے جن کو تم لوگوں نے رب بنا لیا ہے رب تو وہ ہوتا ہے کہ جو سارے کائنات کو بنانے والا ہے پہلے بتا دیا کہ سارے کائنات کا مالک بھی ہے خالق بھی ہے اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی ہے تو جس کو تم نے خدا بنایا ہوا اس کے علاوہ جس کے سامنے تم سجدے کر رہے ہوتے ہیں تصوف کے نام پر اس نے کیا بنایا ارے وہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتا بلکہ ان کو پیدا کیا جاتا ہے وہ پیدا کیے گئے اب بت کو کون پیدا کرتا ہے بت کو بت کا پیجاری پیدا کرتا ہے بت کو کون بناتا ہے وہی جو اس کو پوچھ رہا ہے وہی اس نے بنایا تھا نا یا دکان سے خرید کے لے کیا آ گیا ہوگا تو وہ بھی بنانے والا اس کا پجاری تھا جو اس نے بت بنایا ہے تو فرما ہے کہ ان کو تو پیدا کیا جاتا ہے اور اسی کو اگر انسانوں کو میں سے لے لیں تو انسان کو تو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ تو کسی کو پیدا ہی نہیں کر سکتا نہ کوئی انسان انسان کو پیدا کر سکتا پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ تو وہ بھی مخلوقی ہوا تو اللہ فرما رہا تم جس کی پوجا کر رہے ہو نہ تو وہ کسی کی تکلیق کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں خود ان کی تکلیق کی گئی ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِي أَنفُسِهِمْ دَرَّا اور وہ اپنی جانوں کے بارے میں کوئی برے ولا نفع اور نہ ہی بھلے کے مالک ہیں نہ اپنی جان کے بارے میں کوئی نقصان کر سکتے اور نہ ہی کوئی بھلا کر سکتے انسان کو جو بھی برا یا بھلا ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے انسان کو اتنی طاقت بھی نہیں ہے یا جو ان بتوں کو تم اپنا خدا سمجھ رہے ہو تو وہ ان کا حال تو یہ ہے نہ اپنے سے ضرر دور کر سکتے وہ اور نہ اپنے نفع کے لئے کچھ کر سکتے ہیں وہ تو پتھر کے ساکیت و سامت بت ہیں وہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور رب کون ہے جو ہر چیز پر قادر ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے ولا یم لکون موتا نہ ان کے پاس مرنے کا اختیار ہے ولا حیاتا نہ ان کے پاس جینے کا اختیار ہے ولا نشورا نہ ان کے پاس اٹھنے کا اختیار ہے یعنی جن چیزوں کو تم نے خدا بنا لیا ہے تم خدا کے علاوہ دوسرے تم نے خدا گھر لیا ہے ان کا یہ حال ہے نہ تو پیدا کسی چیز کو کر سکتے بلکہ ان کو تخلیق کیا گیا ہے اور وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے نہ ضرر کے مالک ہے نہ نفع کے مالک ہے نہ وہ کسی کو موت دے سکتے نہ کسی کو زندگی دے سکتے اور نہ ہی مرنے کے پاس کسی کو دوبارہ دے سکتے ان کا یہ حال ہے تو اب جتنے قسم کی خدا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ سب قسم اسی کے اندر آتے ہیں اگر کسی انسان کو بھی خدا بنایا ہوا کسی نے تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے وہ سب خدا کے حکم کے موتاج ہیں تو فرمائے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْقُ نِفْتَرَاهُ وَعَانَهُ وَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ کہ یہ نہیں ہے مگر ایک بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے یعنی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ یہ کافر لوگ جو اللہ کے صفحہ اور کی پوجہ کر رہے ہیں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو صرف ایک بہتان ہے جھوٹی باتیں ہیں ماذا اللہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پھیلا دیا گھڑ کر ماذا اللہ وَعَانَهُ وَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور اس پر اس کے لوگوں نے اس کی مدد دیئے بنانے میں یہ قرآن کے بارے میں کافروں نے یہ بات کہی اور اس سے مراد کیا ہے وہ نظر ابن حارس تھا یا اور دیگر بات کفار تھے جو نے قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ بھئی یہ نبی علیہ السلام ماذا اللہ یہ تو خود تو انپڑ ہیں تو یہ جو ہے اہلِ کتاب کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اہلِ کتاب کے لوگوں سے پچھلی باتیں سیکھ کر آتے ہیں مختلف قوموں کے بارے میں معلومات کر کے آ جاتے ہیں تو انہی لوگوں نے ان کی مدد کی ہے تو یہ تو بس وہی ہے یہ کوئی اللہ کے طرف سے آیا ہے تو یہ کوئی قرآن ہے کوئی ہے تو اللہ فرمادہ فقط جاؤ ظلمن وزورا تو بے شک وہ بہت ظلم اور جھوٹ پر آئے ہیں یعنی انہوں نے بہت ظلم کے بات کی بہت جھوٹ کے بات کی ہے اور کیا کہتے ہیں اس قرآن کے بارے میں وَقَالُوا أَسَاتِيرُ الْاَوَّلِينَ یہ تو پچھلے لوگوں جو گزر چکے لوگ ہیں ان کی قصے کہانی آئے ہیں اِتَّتَبَحَا جو انہوں نے لکھ لی ہیں فَحِيَتْتُمْ لَعَلَيْهِ مُقْرَتَمْ وَحَسِيلَ اور یہ صبح و شام ان پر پڑھی جاتی ہے تو ان کو یاد ہو جاتی ہے یعنی بار بار سنتے ہیں یہ تو ان کو یاد ہوگی اس لئے زبانی آگیا ہم کو بتا دیتے ہیں تو ان ظالموں نے قرآن کے بارے میں یہ باتیں کی تو حالانکہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید وہ عظیم الشام کتاب سے کہ اس وقت بھی جتنے کافر تھے ان کو قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ تم اس جیسی ایک آیت بنا کے لیے آؤ تم اس کی چھوٹی چھوٹی سورت جیسی کو سورت بنا کے لیے آؤ مگر وہ چیلنج آج پندرہ سو سال اور کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہیں گے پھر بھی ان ظالموں نے چونکہ مثلہ کیا تھا یہ جو کافر لوگ تھے انہوں نے بھوتوں کو تو خدا بنایا ہوا تھا مگر حقیقتن یہ سارے کے سارے لوگ اپنے نفس کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں اپنے نفس کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں ان لوگوں کو پتا تھا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو ہماری سرداری وغیرہ سب چلی جائے گی بھوتوں کو جانے کا غم نہیں تھا حاصل میں اس کے پیچھے ان کو پتا تھا کہ نتیجہ بھی نکلے گا کہ یہ آقا ہوں گے اور ہم غلام ہوں گے تو یہ ان لوگوں کو پتا تھا اور آج بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی پتا ہے کہ قرآن کی نظام کو اگر ہم لے آئیں گے سنت کے نظام کو اگر لے آئیں گے تو آج جو ہم نے ظالمانہ طور پر جھوٹی آن بان یہ تھاٹ رکھے ہوئے ہیں ہم نکلتے ہیں تو ہمارے پروٹوکول کے لیے روڑوں کو بند کر دیا جاتا ہے ہیں لوگوں کو محصور کر دیا جاتا ہے یہ ہماری ساری کی ساری بدماشی ختم ہو جائے گی اور قرآن کے نظام کے مطابق ایک عام مسلمان بھی ہمارا دامن پکڑ کے ہم سے سوال کرتا ہے کہ بھئی یہ جو تمہارے تھاٹ لگے ہوئے ہیں تمہارے پاس تو سرکاری نوکری ہے جس کی تنخواہ اتنی ہے اس کے مطابق تو تمہارے پاس یہ سب چیزیں ہوئی نہیں سکتی پاکستان سے باہر تمہاری جائزاتیں بن رہی ہیں تمہارے پورے پورے جزیریں بن رہے ہیں تمہارے بڑے بڑے بنگلیں بن رہے ہیں تمہارے لئے سب چیزیں بن رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں تو ان کو پتا قرآن کا نظام لے کے آئیں گے تو خود ہی پھجائیں گے اس لئے قرآن کی نظام میں یہی ہمارا طاقت اور طبقہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہی لوگ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اسی طرح وہ کافر لوگ ان کو پتا تھا کہ اگر اس قرآن کی تعلیم کو مان لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو پھر ہماری جھوٹی سرداری ختم ہو جائے گی کہاں کے پھر اب کیا کریں اس کا انکار کرنے کے لئے کہاں کے چلو اس کو کہتے ہیں یہ قصے کہانی آئے ہیں یہ ایسی انہوں نے کہیں اور سے سیکھ لئے وہ تو یہ بکواسیں ان لوگوں نے کی تو اللہ فرما دا قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے ان سے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارد کہ اسے تو اس ذات میں اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی ہر راز کو جانتا ہے ہر بات کو جانتا ہے تو اب چونکہ تم نے بہت بڑی بکواس کر دی ہے تم نے نبی کی بہت بڑی گستاخی کر دی ہے اس قرآن کی بھی تم نے بڑی عظیم گستاخی کر دی ہے بیعت بھی کر دی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں اسی وقت عذاب میں محتا کر دیا جاتا تمہیں اسی وقت موت کے گھاڑ اتار دیا جاتا مگر انہو کان غفور الرحیم کہ بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے تو اس نے ابھی بخشش کی ہے تمہیں تمہیں موقع دیا ہوا ابھی اس کے رحمت جاری ہے ابھی بعد آ جاؤ ابھی مان جاؤ ابھی لوٹ آؤ ابھی کلمہ پڑھ لو ابھی قرآن کے نظام کی طرف آ جاؤ تو بچت ہے لیکن بعد میں پھر بچت نہیں ہے پھر مزید ان کی بکواس بیان کی وَقَالُوا اور وہ بولے مَا لِي حَذَرْ رَسُولِي يَاكُلُوا اتْتَعَامُوا يَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بزاروں میں چلتا پھرتا ہے تو اب انہوں نے رسول علیہ السلام پہ اعتراضات کرنا شروع کر دی ہے اگر رسول کو ایسا ہوتا ہے رسول تو فرشتہ ہوتا ہے اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ پینے کی ضرورت ہے یہ تو ہمارے جیسے بشر ہے ان میں تو کوئی خاص بات نہیں پائے جاتی تو اس کے زہل میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا وہ فسلین ہے کہ ایک مرتبہ ابتدائی اسلام میں مکہ موظمہ میں کفار کے سارے کے سارے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے جن میں ابو جہل اور دیگر بڑے بڑے کافر لوگ تھے انہوں نے میٹنگ کی کیا کرے ہیں ان کو روکنے کے لئے انہوں نے نبی علیہ السلام کو پیغام کہلوایا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا آ جاؤ یہ سارے کے سارے پندرہ بڑی سردار تھے یہ سب آگے اور کہلنے کے دیکھو ہم آپ پہ اتمام حجت کرنے کے لئے آئے ہیں اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے اور آپ یہ رسول ہونے کا دعویٰ اس لئے کر رہے ہیں کہ آپ کو مال مل جائے تو آپ اس دعویٰ کو چھوڑ دیں آپ ہم سے مال لے لیں جتنا مال چاہیے آپ کو دے دیں گے اگر آپ کو سرداری کی ضرورت ہے اور اس سرداری حاصل کرنے کے لئے آپ جو ہے دین کے مبلغ بنے ہوئے ہیں تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں اگر آپ باچھا بننا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کو اپنا باچھا ماننے کے لئے بھی تیار ہیں آپ یہ کام چھوڑ دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بعض روایتوں میں آیا کہ کوئی لڑکی تمہیں پسند ہو تو ہم تمہاری شادی کرا دیتے ہیں اس سے تو آپ نے فرمایا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں تو اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے ڈر سنانے والا اور بشارت سنانے والا بنا کے بھیجا ہے تو یہ جب آپ علیہ السلام نے یہ بات بیان کی تو وہ کہنے لگے کہ اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ کا رسول تو ایسا تو نہیں ہوتا انہیں اپنے مند سے یہ بات گھڑی یہ تو بزاروں میں چلتے پھر تو آپ کو بھوک بھی لگتے ہیں کھاتے پیتے بھی ہو اب ان کے اترازت اللہ تعالی بیان کر رہا ہے اور کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ ان کے ساتھ در سناتا کہ یعنی اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتہ آنا چاہئے تھا جو آپ کے نام بات مانتا تو اس کو ڈرادا کہ دیکھو تم اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہو تمہیں بڑا عذاب ہو جائے گا تو چلو یہ نہیں او یلقا الہی گنزن چلو اگر فرشتہ بھی تمہارے ساتھ نہیں بھیجا گیا تو کم سے کم جس کے تم رسول ہو وہ تمہیں کوئی بڑا خزانہ دے دیتا یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا پھر کہتا ہے چلو یہ بھی نہیں یا ان کو کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیتے پی لیتے تو کہا اگر رسول ہو تو یہ چیزیں تو ہونی چاہیے تھیں تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز تو ہونی چاہیے تھیں تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات کے ساتھ بھیجا تھا ہر چیز کا آپ کو اختیار دیا تھا اور عدیس شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر اس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو نبی بادشاہ بن جائے کہ چاہیں تو یہ جو آلت ہے اسی آلت میں رہے آپ تو جبریل علیہ السلام بھی وہاں پہ موجود ہے تو جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ آپ پہلی آلت ہی لے لیں نبی بادشاہ علیہ آلت نہ لیں تو آپ نے اسی پہلی آلت کو اختیار کیا آپ نے بادشاہت کو قبول نہیں کیا تو اس لئے جتنا بھی مال آپ کی خدمت میں آتا تھا آپ اسی وقت تقسیم کر دیا کرتے تھے ایک مردہ کوئی انساری خاتون ام المومنین کی خدمت میں آئی اس نے نبی علیہ السلام کا بستر دیکھا تو دیکھا کہ بستر پہ ایک پتلی سی چادر پڑی اور کوئی بستر نہیں ہے کوئی گدہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ گئی ہوئے اپنے گھر پہ اس نے ایک اون کا گدہ بنا کے آپ کی خدمت میں بیج دیا تو نبی علیہ السلام جب تشریف لائے فرمائے یہ کیا ہے تو ام المومنین نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتون آئی تھی اس نے دیکھا کہ آپ کا بستر تو بالکل پتلہ سا ایک چادر ہی ہے تو اس لئے اس نے اپنے طرف سے یہ توفہ بھیجا آپ نے فرمایا کہ اس کو واپس کر دو فرمایا یہ عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں یعنی میں جو چاہوں وہ ہو سکتا ہے لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس حالت کو اختیار کیا کہ میرے رب تم مجھے ایک دن دے تاکہ میں ترہ شکر ادا کروں اور دوسرے دن نہ دے تاکہ میں تسے دعا کروں تسے طلب کروں میں تو یہ فقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری تھا آپ نے جانبوچ کے اختیار فرمایا تھا تو ان لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ شاید آپ کے حد کچھ بھی نہیں ہے اور پھر کیونکہ لوگ تو پھر بھی آپ کے بات مانی رہے تھے اور کچھ نہیں تو آپ کا حسین چہرہ دیکھ کے ہی آپ کے گرویدہ ہو جائے کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کرے ہیں وَقَالَ الزَّالِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْهُورًا وہ ظالم بولے ارے تم تو صرف ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پہ جادو کا اثر ہو گیا یعنی حضور علیہ السلام یہ جو باتیں کرتے ہیں تو یہ جادو کی اثر کی وجہ سے کرتے ہیں ماذا اللہ پھر کبھی نے انہوں نے آپ کو خود کو جادو کر قرار دے دیا جب دیکھا کہ بہت منا کرنا کہ باوجب سے لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں ان کی باتیں سنتے اسلام قبول کر لیتے ہیں تو کہلنا یہ تو جادو کر رہے ہیں جو جاتا اس کو جادو سے پھسا لیتے ہیں ماذا اللہ قدر ابو لکلب تھالا کہاوتیں تمہارے لئے انہوں نے بنا لی ہیں ہے تمہارے لئے کہاوتیں بنا رہے ہیں مثالیں بنا رہے ہیں فَدَلُّو تو گمرا ہو گئے فَلَا يَسْتَتِعُونَ السَّبِيلَ تب وہ کوئی راہ نہیں پائیں گے وہ کوئی راہ نہیں پاسکتے کہ وہ آپ علیہ السلام کی گستاخیہ کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ رکوع ختم ہو گئے عزیزانہ محترم اور اسی پہ ہم اپنے گفتگو ختم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ سبق اگلی مرتبہ ہوگا آئندہ درس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے سیکھنے کی دی اور اس کے پیغام کو دی کر لوگوں تک پہنچانے کے توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبیل امین